اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زی گرافک سائٹی آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیمن 18 سیریز کے بارے اور آج ہم انبوکسنگ کریں گے کیمن 18 پی کی جو کہ اس وقت مارکٹ میں تین کلرز میں موجود ہے وائٹ گری اینڈ پرپر آئیے ناظرین ویڈیو کو شروع کرتے ہیں عزیز شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو گلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو خبر ملتی رہے ہیں یہ فون اس وقت میڈ رینج میں ایک بہت اچھا فون کنسیڈر ہو رہا جو کہ میڈیم بجٹ کے ساتھ ہر ایک ہی اکسیس میں موجود ہے اور مارکٹ میں اویلیبل ہے باکس کے اوپر کیمن کی برینڈنگ کے ساتھ این ایف سی جو کہ ایک نیو لیے وہ پروائیڈ کیا جا رہا ہے اس فون تو آئیے باکس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں اور مزید ڈسکس کرتے ہیں باکس کی پیکنگ نارمل روڈ ڈیزائن کی طرح کی گئی ہے اوپن کرتے ہی موبائل کے اوپر جو کور ہے اس میں اٹھالی میگا پکسل کی برینڈنگ نظر آ رہی ہے 50mm پرو پورٹریٹ کیمرہ 6.8 ڈاٹ انڈ ڈسپلی جو کہ 120 ہرٹس ریپریش ریٹ کے ساتھ ہے ہیلیو جی نا انٹی سکس کا ایکسٹریم پرفارمنس کا پروسیسر لگایا گیا ہے پانچ ہزار ایمی ایچ کی بیٹری ہے جو کہ 33 وٹ کی فاسٹ چارجنگ کے ساتھ ہے فون کی بیک کلر کی اگر بات کی جائے تو میرے پاس اس وقت وائٹ کلر موجود ہے ہم اس کا بیک ریپر ریموو کر لیتے ہیں فون کی بیک پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر ٹیکنو کیمن کی برینڈنگ جو ایک کلاس کے اوپر دی گئی ہے اور فون کا ریمیننگ پارٹ جو ہے وہ بالکل میڈ ہے تو ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ جو کہ انتہائی خوبصورت لک دے رہا ہے آئیے ہم فون کو آن کر کے ایک سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں اور باکس کی باقی چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ فون میں ڈبے میں اس وقت اور کیا چیز موجود ہے باکس میں فون پیکنگ شیٹ ہے اس کو سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں ٹیکنو کی بوک ہے انفرمیشن کے لیے یہ ٹیکنو کا ورنٹی کارڈ ہے جو ٹویل پلاس ون تھرٹین منس کی ورنٹی کے ساتھ ہے یہ ایک کور میں کیمن کا بیک پاؤچ ہے جو کہ انتہائی پریمیر کوالٹی کا ہے اور اس کے اوپر کیمن کی برنڈنگ ہے مزید ہم باکس میں چیک کرتے ہیں یہ موبائل چارجر ہے جو کہ تھرٹی تری وارڈ کا ہے اور کافی فاورفل نظر آرہا ہے مزید ایک باکس اس میں سے ملے جس میں ہم کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں ایک عدد سیم ایجیکٹر ٹول ہے اس کو ہم رکھتے ہیں ایک سائیڈ پہ یہ اس میں ایک ہینڈ فری ہے جو کہ کافی پریمیر کوالٹی کی لگ رہی ہے اس کے اوپر برنڈنگ تو موجود نہیں ہے لیکن یہ کافی اچھی لگ رہی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک ٹائپ سی چارجنگ کیبل ہے جو فاسٹ آرڈنگ کو سپورٹ کرتی ہے اس کو ہم رکھتے ہیں ایک سائیڈ پہ اب ہم فون چیک کرتے ہیں فون آن ہو چکا ہے کافی اچھی لک دے رہا ہے فون کے نیچے والی سائیڈ کی بات کریں تو اس میں ایک 3.5 ایم ایم کا جیک ہے اس کے ساتھ ایک مایکرو فون ہے ٹائپ سی چارجنگ کیبل کی پورٹ ہے اس کے ساتھ سپیکر ہے اگر ہم اس کے رائٹ سائیڈ کی بات کریں تو اس کے اوپر فنگر پرنڈ سنسر ہے جو سائیڈ مانٹڈ دیا گیا ہے اس کے علاوہ والیم کے بٹن ہے اوپر والی سائیڈ بلکل فلیٹ ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ اگر دیکھا جائے تو سیم اجیکشن ٹول کی جو پوائنٹ دیا گیا ہے جہاں پہ ہم اپنی سیم انسرٹ کریں گے فون کی اگر سائیڈوں کی بات کی جائے تو تھوڑا سا فلیٹ ہے اور اس کے بعد راؤنڈڈ شیپ میں ہے فون کی فرسٹ لک کے انتہائی خوبصورت بنائی گئی ہے ڈسپلی جو 120 ہرٹس پروائیڈ کر رہا ہے تو سپر فلورڈ ڈسپلی ہے جو کہ کافی فاسٹ لی ورکنگ کر رہا ہے اگر فنگر پرنڈ کی بات کی جائے تو وہ بھی کافی فاسٹ ورکنگ کر رہا ہے فون کے ٹاپ پینل کی بات کی جائے تو انتہائی ایڈوانس قسم کا وہاں پر ورین دیا گیا ہے جو کوئی بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ ٹیکنو میں ایک اچھی چیز دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ اس نے اس پر کافی ورکنگ کی مزید اگر ہم سیٹنگ میں جا کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہائی اوپریٹنگ سسٹم 8.00 دیا گیا ہے اس کے علاوہ فون کی انٹرنل سٹوریج کے بارے میں بتایا گیا ہے نیچے جا کے دیکھیں تو ورنٹی کارڈ ہے اور کچھ فون کی انفرمیشن ہے بیک سائٹ سے دیکھنے سے فون کافی زیادہ پریمیئر کوالٹی کا شو ہوتا ہے جس کی پلاسٹک باڈی اور کافی گریس فول ہے یہ جیس کی ٹاپ برائٹنس ہے اگر ہم اس کی برائٹنس کی بات کریں تو کافی بہتر ہے کیونکہ یہ 120 ہرٹس ڈی فریش ریٹ کے ساتھ ہے اگر ہم فون کے کیمرے کی بات کریں تو اگر ہم آپ کو یہ باکس کی ہی پکچر ایک لے کے دکھائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی پکچر کیسی آ رہی ہے یہ ہم اس پکچر کو زوم کر کے دیکھتے ہیں پکچر بلکل پھٹے ہوئے نہیں ہیں اور کافی سمودھ نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں کافی اڈوانس لیول کے فیچرز بھی دیئے گئے ہیں جس میں بیوٹی ہے جو آپ کو درجسٹ کر سکتے ہیں اور ایک اس میں اڈوانس چیز بھی دی گئی ہے جو مووی میکنگ کے لیے ہے اس میں آپ اپنی ویڈیو کلپس بنا سکتے ہیں موکلپ قسم کے جو کہ بہت اچھا لگا مجھے اس موبائل میں تو جو ویڈیو بنانے والے لوگ ہیں ان کو یہ کافی ہیلپفل رہے موبائل کے کیمرے کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ کچھ میں نے پیچرز لی ہیں اس کے اوپر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بلکل نارمل ویو ہے یہ آپ زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں بلکل کلیر نظر آ رہا ہے ڈی نائٹ میں تو اس کا کافی اچھا ریزلٹ ہے کافی شارپ کلر نظر آ رہے ہیں یہ زیرو ایکس زوم کے ساتھ ہے یہ ٹو ایکس زوم کے ساتھ ہے یہ فور ایکس زوم کے ساتھ ہے آپ اس کو یہ ٹین ایکس زوم کے ساتھ ہے یہ ٹونٹی ایکس زوم کے ساتھ ہے یہ تھرٹی ایک زوم کے ساتھ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کافی اچھا ریزلٹ ہے کیمرے کا تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا